اس میں آجادی کے بعد تین چار دور ایسا آیا ہے جب دیکھتے ہیں کہ آندولن اچانک سے کافی تبر ہو جاتا ہے پرہے لکھے بروزگاروں کی سنکھیاں ہمارے دیس میں وہ بارہ کروڑ کے آس پاس سرکاری چھتروں میں جو ویکنسی کی استحتیاء وہ کتنی ہے تو وہ کیندر اور راج دونوں استر کی سرکاروں کے ادھین ملا کر کے ہم لوگ نئے پدوں کا سرجن کرنا آپ سکتا کنوسار وہ ایک الگ مدہ ہو سکتا ہے اور جب ادھاری کرن ہوگا تو ادھاری کرن کے انترگت ہم لوگ کیا دیکھیں گے کہ جو بھی رائنتک ڈل ہے وہ پنجیپتیوں کے جہسو ہیت میں کام کرنا سل کرتا ہے سنسد میں جو ہمارا ایک راج صبح ہے اس راج صبح میں اگر دیکھیں تو لوگ صبح میں 545 صدس ہیں ایم پی ہیں جو کورپریٹ جگت سے سمبند رکھتے ہیں تو جو نیتی نردھارک سنسدہ ہماری سنسد ہے میں آپ کو ایک چیز پوچھنا چاہوں گا کہ آر آر بھی انٹی پی سی کا جو مدہ اتنا سلک گیا اور جس طرح سے یہ پورے دیش میں پھیل گیا اس کا ابھی فوری مطلب کیا آپ کو وجہ نظر آ رہی ہے جس طرح کے ریپورٹ ہے کہ جو یوہ ہیں وہ ان کا آتمہتیا کرنے کی درڑ بڑھ گئی ہے 35000 روپیہ ملنے والی نوکری گروپ ڈی میں اپلیکنٹ کتنا ہو جاتا ہے چین کی آبادی جب ایک عرب ہوئی تھی تو چین نے کہا تھا کہ ہماری آبادی ایک عرب ہے تو ہمارے پاس دو عرب ہاتھ ہیں چائنہ کا اگر آپ دیکھ لیں وہاں پڑتی 1047 لوگوں کو سرکاری نوکری مل رہی ہے چین کو کہ دنیا کے جس بھی دیش کو جب بھی منو چائنہ پر اٹیک کر لو لوٹ کر کے چلے جاؤ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں آر آر بی انٹی پی سی سی بی ٹی ون کا ریزلٹ کیا آیا پورے دیش میں کوہرام مچ گیا چھاتر سڑک پہ اتر گئے اور یہاں تک کی کئی جگہ ہنساتمک کاروائی کرتے ہوئے ٹرینوں میں آگ تک لگا دی ہم یہ بات کریں گے کہ آخر کیا وجہ ہے اس طرح کی اشتیتی بننے کا اور کیا وجہ ہے کہ آر آر بی انٹی پی سی سی بی ٹی ون کے ریزلٹ آتے ہی چھاتر اتنے آکروشت ہو گئے اس مدے پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں کرنٹ افیرز ایکسپرٹ سمیر سر سر لائیو نیشن سیون میں آپ کا سواگت ہے دھرنواد آپ کو ابھی سر آر آر بی انٹی پی سی سی بی ٹی ون ریزلٹ آیا اور اس کے بعد پورے دیش میں چھاتروں کا اندولن شروع ہو گیا تو یہ کیا ایسی وجہ ہوئی کہ اس طرح سے اس ریزلٹ پر لڑکے ریولٹ کر گئے اور بالکل سڑک پر اتر گئے مطلب دکھا جائے تو ایک دم آکروشت ہو گئے کیا یہ ریزلٹ وجہ ہے یا پھر کچھ ایسی چیز ہے جو لڑکوں کے دل میں پہلے سے سلگ رہی تھی اور یہ اس میں چنگاری کا کام کر گیا دیکھیں اس میں ایسا ہے کہ اس گھٹنا کا مول قارن سمجھنا ہوگا اور اس کے بعد عام جنمانس کا جو منو بگیان ہوتا ہے سیکلوجی ہوتا ہے اس کو سمجھنا ہوگا اور تب ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ آج جو یہ چھاتر اور یوباؤں کا اگر آندولن ہو گیا وہ کیوں اور کیسے ہو گیا حالانکہ اگر آندولن کا کوئی سمرتن نہیں کر سکتا ہنسا ہنسا ہوتا ہے لیکن جو ہیمن سیکلوجی ہوتا اس سیکلوجی کو اگر ہم سمجھ لیں اور بنیادی کارن کو سمجھ لیں تو ہم سمجھیں گے کہ اس طرح کی گھٹنا ہمارے دیش میں کئی بار ہو چکی ہے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے دیش میں آجادی کے بعد تین چار دور ایسا آیا ہے جب دیکھتے ہیں کہ آندولن اچانک سے کافی تبر ہو جاتا ہے آپ اس کو ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ آجادی کے بعد سب سے برا جو چھاتر اور یوباؤں کا آندولن ہوا وہ آپات کال کے دوران ہوا کہ جب شریمتی اندرہ گاندی کے کال میں اپات کال لگا تو چھاتر اور یوباؤں نے دیش میں خاص کر کے بیہار اور گزرات میں یہ آندولن کافی تیج ہوا اور پورے اتر بھارت کو پربابیت کیا اور پھر وہ آپات کال کے بعد پھر آندولن تھنڈا ہوتا ہے اور پھر جب 1990 کا دور آتا ہے تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آرکچن کے خلاف اور پھر آرکچن کے سمرتن میں یہ پکچ اور بپکچ کا آندولن پھر 1990 کے آس پاس چلتا ہے اور جب وہ آندولن پھر سانت ہوتا ہے تو پھر ایک دور آتا ہے جا کر کے کہ یہ چھاتروں اور یوباؤں کا جو آندولن ہے یہ بروزگاری کے خلاف ابھی ایک تاتکالی گھٹنا گھٹی انٹی پی سی ریلوے اور گربلی کا مددہ اس میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آندولن اگر ہو گیا تو اس کا کانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی گھٹنا آچانک گھٹتا ہے اصل اس گھٹنا کے پیچھے پہلے سے ہی بہت سارے کارک کی کٹھے ہوتے رہتے ہیں اور وہی جب کارک ایک بار آ کر کے کہیں پر سیچوریٹیڈ اور سنتریپت ہو جاتا ہے تو وہ اگر روپ دکھائی پڑنے لگ جاتا ہے اور اس کو اگر ہم لوگ دیکھیں کہ آخر یہ اس بروزگاری کے خلاف میں کیوں اتنا برا اگر آندولن ہو گیا تو اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے دیش کی آبادی ابھی لگ بھگ ایک ارب 37-37 کروڑ کے آس پاس ہے اور جو پرہ لکھے بروزگاروں کی سنکھیاں ہمارے دیش میں وہ 12 کروڑ کے آس پاس ہے اور اگر سرکاری چھتروں میں جو ویکنسی کی استحتیتی ہے وہ کتنی ہے کہ جو کیندر سرکار ہے اس کے دن ابھی لگ بھگ 8 لاکھ سے زیادہ پد کھا لی ہے اور اگر بیبین راج سرکاروں کے ادھین اگر ہم دیکھیں کتنی ویکنسی ہے تو وہ کیندر اور راج دونوں اسٹر کی سرکاروں کے ادھین ملا کر کے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ 80-81 لاکھ کے آس پاس ویکنسی خالی پری ہوئی ہے نئے پدوں کا سرجن کرنا آپ سکتا کنسار وہ ایک الگ مدہ ہو سکتا ہے لیکن پہلے سے جتنا سویکرت پد ہے وہ کل پد ابھی 80-81 لاکھ ہے پرے لکھے بروزگاروں کی کتنی سنکھیاں ہیں تو 12 کروڑ ہے اور اگر کیندر میں ہم لوگ دیکھیں تو کیندر سرکار کے ادھین جہاں لگ بھگ جو ہے آپ کو 40 لاکھ سے زیادہ جہاں پد سویکرت ہے اس میں سے 8 لاکھ پد کھالی ہے مطلب کل کیندر سرکار کے ادھین جتنا سویکرت پد ہے اس کا لگ بھگ 21% پد کھالی ہے تو اس طرح سے جو بروزگاروں کی جیسو یہ بروزگاری کی جو عوض تھا ہے اور جو پہلے سے سرجیت پد ہے اس پر باہل ہی نہیں ہو رہا ہے جبکہ سنکھیاں ہمارے دیش میں روزگاروں کی لگاتار بڑھتی جا رہی ہے تو ان کی آپ سکتا ہے ان کی مہتوہ کانچھا ہے کہ ہم کو ایک روزگار ملے لیکن سرکار کی جو اس تھیتی ہے کہ ٹال مٹول کی اس کی چلتے سمیہ پر آتے آتے ایک سمیہ ایسا آتا ہے کہ جب لڑکے اگر ہو جاتے اور اگر دیکھا جائے تو دراصل ایسا ہو کیوں رہا ہے ہمارے دیش میں ایک طرف جبکی نئے نئے پدوں کا سرجن ہونا چاہیے تو نئے پدوں کا سرجن تو ہونے رہا ہے اُلٹے ہم دیکھ رہا ہے کہ جو پہلے سے سوکرد پد ہے اس پر بہالی نہیں ہو رہی ہے اور اگر سوکرد پد ہے تو اس ان پدوں کو اب سماپت کرنے کی بات ہو رہی ہے تو دراصل ایسا کیوں ہو رہا ہے اگر ہم اس کا مول کارن دیکھیں تو حالاقی ازادی کے بعد سے بیروزگاری کی عبستہ ہمارے دیش میں لگاتا رہی ہے لیکن پچھلے پیچھلے پیٹھالیس برسوں کے دوران ہم لوگ بار بار اخباروں میں اور میڈیا میں دیکھتے پڑتے آ رہے ہیں کہ سب بھارت میں پچھلے پیٹھالیس سال کا ریکرڈ توڑ دیتا ہے بیروزگاری اور اس کا کارن کیا ہوتا ہے اس کا مول کارن ہے انیس سیکانوے میں جو ہمارے دیش میں اداری کرن کی نیتی اپنائی گئی اور اس نیتی کے انترگیت جو بیقاس کا موڈل اپنایا گیا بیقاس کا راستہ اپنایا گیا وہ بیقاس کا راستہ کچھ چونندے پنجی پتیوں کے درباجے تک پہنچتا ہے وہ بیقاس کا راستہ عام جنمانس تک نہیں پہنچ رہا ہے اب اس کو کہیں گے کہ یہ کیسے کہہ رہے ہیں تو کہ اس کا کہنے کا ساپ منسہ ہے اداری کرن کا بھارت ہی نہیں پورے دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں جہاں اداری کرن ہوا ہے وہاں نیجی کرن کو بڑھاوا ملتا ہے اور جو پی اے سیو ہے سارجونی اپکرم ہے اس کو بیچا جاتا ہے اور جب بیچا جائے گا تو جائر سی بات ہے نیجی پنجی پتیوں کے ہاتھ میں جائے گا وہ کمپنی وہ پرتستان اور جب وہاں جائے گا تو جائر سی بات ہے کہ وہاں بیروزگاری کی سنکھیاں پر بیروزگاروں کے سنکھیاں پر رہے گی تو یہ جو لگاتار اداری کرن کا دور چلتا رہا انہیسے کاندھوے سے اس سماعہ کانگریس کی سرکار تھی بعد میں جو ہے آپ کو دوسرے گٹ بندنوں کی سرکار بھی آتی گئی ان ساری سرکاروں نے انہیسے کاندھوے میں جو اداری کرن کی نیتی ونی انہی نیتیوں کو آگے یہ ساری سرکاریں بڑھاتی رہی سر ایک سوال ہے کہ جیسے اٹل بہاری بھاجپای کی سرکار میں پینشن کو سماپس کر دیا گیا اور اب جب پھر بھاجپا کی انڈیے سرکار ہے تو اب پرائیوٹائزیشن کو پھر بڑھا ہوا مل رہا ہے تو کیا ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو سرکار ہے پرائیوٹائزیشن کو پرووک کر رہی ہے نوجوان ہیں ان میں ایک حتاشہ ہے اور جو آتمہتیا کا در ہے وہ بڑھ رہا ہے یہ آپ کا کہنا بلکل صحیح ہے کہ اداری کرن جب ہوگا تو نیجی کرن ہی ہوگا اور ہمارے دیش میں جو ابھی بیبین رائنطک دل ہیں انہوں نے بیکاس کا پنجیبادی راستہ اپنا لیا موڈل جو اپنایا وہ ہے کچھ چنندے لوگوں کو منافع پہنچانے کا اور جب اداری کرن ہوگا تو اداری کرن کے انترگت ہم لوگ کیا دیکھیں گے کہ جو بھی رائنطک دل ہے وہ پنجیبادیوں کے جہے سو ہیت میں کام کرنا سل کرتا ہے اگر آپ ابھی دیکھیں سنسد کی عوض تھا تو سنسد میں جو ہمارا ایک راج صبح ہے اس راج صبح میں ایٹی ٹو ایسے جو ہے ایم پی ہیں جو کورپریٹ جگت سے سمبند رکھنے والے ہیں لوگ صبح میں اگر دیکھیں تو لوگ صبح میں پانچ سو پیتالیس صدس ہیں وہاں جو ہے ایک تالیس ایسے ایم پی ہیں جو کورپریٹ جگت سے سمبند رکھتے ہیں تو جو نیتی نردھارک سنسدہ ہماری سنسد ہے وہاں جب پنجی پتی اور ان کے نمائندے پہنچیں گے تو جائر سی بات ہے نیتی کس کے پکش میں بنے گی اور جو آج کے ڈیٹ میں بیوین رائن تک دل ہیں وہ کورپریٹ کے چنگل میں ایک ڈھنگ سے آ چکی ہے اور جب آئے گی تو جاہر سی بات ہے وہاں پر نیجی کرن ہوگا وہاں پر آرکچن کا دور ختم ہوگا اور آرکچن کا دور جب ختم ہوگا تو سماج کا جو دبا کچلا بنچت طبقہ ہے ان کا آدھیکار بھی چھنا جائے گا ابھی آپ کہیں کہ آرکچن کا ختم ہو رہا ہے کیوں نہیں سرکار روک پاتی سرکار کی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ نیجی کرن کو روک دے وہ آرکچن کو ختم نہیں کرے چونکہ آرکچن کو اگر ختم نہیں کیا جائے گا تو جو نیچلا طبقہ بنچت طبقہ ہے وہ اپنے ادھیکاروں کی مانگ کو لے کر آگے برے گا تو وہ جو ہے جیادہ سے جیادہ مانگ کرے گا اس لیے ہے کہ آرکچن کو بھی ختم کر دو اس لیے سرکاری پرتی ستھان کو نیجی کرن کر دیا جا رہا ہے تاکہ وہاں پر آرکچن کا کنسپٹ رہے نہیں سر میں آپ کو ایک چیز پوچھنا چاہوں گا کہ آر آر بھی انٹی پی سی کا جو مدہ اتنا سلک گیا اور جس طرح سے یہ پورے دیش میں پھیل گیا اس کا ابھی فوری مطلب کیا پیوز گوہل صاحب نے راج صفح میں کہا تھا کہ ہم ریل بے میں دو سال کے اندر چار لکھ کی نوکری دینے جا رہے ہیں لیکن جو ہے پھر ابن جائے سو وہی بھارت سرکار آپ کو کہتی کب ہے یہ دسمبر 21 میں کہتی ہے کہ ریل بے ورس 2016 سے لے کر بیس تک کے بیچ میں مات دو لاکھ نوکری دے پائی تو کہا پیوز گوہل صاحب کہ رہے تھے انیس میں چار لاکھ ہم نوکری دیں گے وہی بھارت سرکار پھر کہتی ہے دسمبر 21 میں پانچ سال کے دوران مطلب 16 سے لے کر بیس تک میں ریل میں مات دوسری بات ہے کہ بھیکنسی نکالی جاتی ہے کب 2019 میں جب لوگ سبھا کا چناؤ آنے والا رہتا ہے اور وہ بھیکنسی تین سال تک لٹکی رہتی ہے اور جب 22 آتا ہے تو اس میں پار درشتہ کا ابھاؤ ہے دوسری طرف بھرتی کی پرکریہ کو اور لیندی بنانے کا پریاس ہوتا ہے کی جو ہے اب اس میں سی بی ٹی ون سے لے کر کی سی بی ٹی ٹو بھی ہوگا اور جو ریجلٹ دیا گیا تو اس میں لڑکوں کا عاروپ ہے کہ 20 گناہ جہیسو دینے کی بات تھی دیا گیا ہے ماتر سات گناہ یا نو گناہ تو اب سمجھنے کی بات ہے سرکار کھتی ہم نے بیس گناہ دیا لڑکا کھتا نہیں اس میں تو ہے کہ لڑکوں کا ریجلٹ دی جیسو دے دیا گیا تو یہ جو پار درشتہ ہو اگر اپناتی سرکار تو سمجھ ہے کہ یہ اگراندولہ نہیں ہوتا سر جس طرح کے ریپورٹ ہے کے جو یوہں ہیں وہ ان کا آتمہتیہ کرنے کی درڑ بڑھ گئی ہے تو یہ جو ایک کارن ہے شورٹ میں بول کر اب ہم سماپ کریں بات ایسا ہے کہ بھارت میں ابھی عوستہ ہے آدھی سے آدھی آدھی ویسے لوگوں کی ہے جن کی عمر آپ کو روزگار پانے کا اس لئے ہمارے دیش کو یوباؤں کا دیش کہا جاتا ہے 65% آبادی بھارت میں یوباؤں کی ہے اور ایسے جو یوباؤں لوگ ہیں ان میں سے عدھکان سنکھیاں ویسے لوگوں کی ہے جو کافی نمی بھرگی پریبار سے آنے والے لوگ ہیں جن کی کوش یہ ہے کہ کسی دنگ سے جیون یا پند کرنے لائک ہم کو کوئی روزگار مل جائے اور اہی بجے آپ دیکھ رہے ہیں کہ 35,000 روپیہ ملنے والی نوکری گروپ ڈی میں اپلیک اپلیکنٹ کتنا ہو جاتا ہے سب آک کروڑ ہو جاتا ہے اور اس کے لئے بھی اس کو تین سال انتجار کرنا پڑتا آپ سبی لڑکوں کا انٹرو دیکھ رہے ہوں گے کتنا مصیبت میں چاہے پٹنا میں ہو یا دیش کے کسی بھی سنٹر پر رہ کر تیاری کرتا ہے تو جب اس کو نوکری ملتا ہو نظر نہیں آتا ہے تو اس کے چلتے آت مطیع اور بڑھتا اگر ایسے بھی دیکھ لیں اگر پرتی برس اگر کلینڈر جاری ہوتا ریلوے کا پرتی برس اگزام ہوتا پرتی برس ریزلٹ ہوتا تو کوئی ضرور نہیں ہے کہ ہم اس بار اگزام دیں گے تیسری سال کمپیٹ کر جائیں گے ہو سکتا ہے کہ اگلے سال اس بار کمپیٹ کریں گے اگلے بار کمپیٹ کریں گے اور اس کا دیکھیں بھارت کا سب سے تف کمپیٹ سن مانا جاتا ہے آپ اس میں دیکھیں گے جتنا بھی کنڈیٹ ہوتا ہے اس میں اس میں لگ بگ آپ ایس کنڈیٹ کو دیکھیں گے جو پہلی بار بار نہیں بنا پہلی بار پھل کیا دوسری بار کٹیگری میں چلا گیا اور وہ اپنی کمزوری کو دیکھتا ہے سمجھتا ہے مطلب آپ کہنے کہ یہاں پر یوہوں کو یہ لگ رہا ہے کہ جو موقع ہے اس کے انتر ختم ہو جاتا ہے تو اس کے سامنے اندھیرہ دکھائی پڑتا ہے اب ہم کیا کریں گے ایک تو پریبار کے جس امید میں اس کو پال پوست کر کے یہاں تک تیاری کے لئے بھیجا اب کس موسے وہ گاؤں سماج میں جائے گا دوسری بات ہے کہ اپنا کیسے جیبن گزارے گا اور ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کا بھی جیبن یا پند میں صحیح کیسے کرے گا اس پوری زندگی یا اندھیرہ دکھائی پڑتا ہے نتیجہ کیا ہے کہ ہمارے دیش میں پرتی دین یہ نسی بی کا ڈاٹا ہے وہ کہتا ہے کہ ہمارے دیش میں پرتی دین پرہ لکھے بیروزگار نوجمان دس کی سنکھیا میں آتمت یا کرتے ہیں اور یہ جو کرونا کا دور آیا تھا اس کا مانب سنسادھن ہوتا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے مانب سنسادھن کا دورپیو کر رہے ہیں اور اس دورپیو کو روکنے کے لیے سرکار کی اور سے کوئی سکرات مک پریاس ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے یہ دکھت بات ہے آپ دنیا کے بگل میں چائنا ہے وہاں چائنا اپنا اتنا بکاس کیسے کر لیا اس نے مانب سنسادھن کا اپنا جہیسو اپیو کیا جاپان دیکھ لی جگہ ٹاپوں کا دیس ہے دوپوں کا دیس اس کے پاس کوئی جہیسو ریسورس نہیں ہے لیکن اپنے مانب سنسادھن کا اس طرح سے جہیسو بکاس کیا کہ اس کے دوارہ اتنا پوری دنیا میں چھا گیا وہی حالت چائنا کا ہے صرف یہ رونا جو ہمارے دیش میں رویا جاتا ہے کہ ہماری آبادی بہت عدیق ہے تو چین نے کہا تھا کہ ہماری آبادی ایک عرب ہے تو ہمارے پاس دو عرب ہاتھ ہے یہ دیکھئے بیروزگاری کارن نہیں ہے یہ جنسنکھیا بیروزگاری کا کارن نہیں ہے اگر آپ اس حساب سے دیکھ لیں تو چائنا میں سب سے عدیق دنیا میں آبادی ہے چائنا کا اگر آپ دیکھ لیں بہا پڑتی ہزار سینٹ آلیس لوگوں کو سرکاری نوکری مل رہی ہے بھارت میں پڑتی ہزار ماتر سولہ لوگوں کو سرکاری نوکری مل رہی ہے بھارت انگریز سینٹ آلیس میں آزاد ہوتا ہے چائنا میں کامنیس پارٹی کی سرکار انیس سو انچاس میں آتا ہے دو سال کے بعد کامنیس پارٹی کے ستہ آتی ہے اور دونوں کی آرث بلکل خراب بھارت کو انگریز نے لوٹ اور چائنا کو دنیا کو کوئی ایسا سکتی سالی دیس نہیں تھا چائنا کے بارے چائنیز میلون کہا جاتا تھا چینی خربجیا کہا جاتا تھا چین کو دنیا کے جس بھی دیس کو جب بھی من چائنا پر آگر اٹیک کر لو لوٹ کر چلے جاؤ اور وہ ایک ہف ہمچی دیس کی روپ میں وہاں جنت پری راتی تھی نسا کھا کر کے اپنی آرت کے دو کے قارن لیکن وہی چائنا میں جب بہا سون چاس میں کامنیس پٹک ستہ آتی ہے تو اپنے مانب سنسادن کا بکاس کیا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ چائنا جو چینی خربجہ کے روپ میں جانا چاہتا تھا آج وہ امریکہ کے پیرلل چل رہا ہے اور وہ چیلنج ہے میرے چیلنج کر رہا ہے بھئی حالت جائسو آپ اس کا دیکھ لیں جاپان کا چھوٹا سا دیکھ جس کی ایک کروڑ بھی آبادی نہیں ہے آپ کو کی وہ تاپ جائسو کارن نہیں ہے جنسنخیاں کارن نہیں یہ جنسنخیاں جائسو کارن ایک ڈھنگ سے کہیے کہ جنسنخیاں جانا زیادہ ہونے پر ہمارے لئے ایک اور سنبھاب نا دوار کھلتا ہے کہ ہم اپنے ماندف سانسادن کو اس روپ میں ٹرینڈ کریں اس روپ میں چیتنسیل بنا دیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ ہمارے دیس کے لئے اپیوگی ہو سکے چونکہ ایک آدمی کبھل اپنا پیٹ نہیں بھر پاتا بلکہ وہ اتنا 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 کرتا ہے کہ اپنے علاوہ پانچ آر لوگوں کا پیٹ بھر سکے تو اس لئے ویروزگاری مول کارن نہیں اصل تھی اس وجہ سے لوگوں کو یہ لگا کہ جو یہ موقع ہے بس اسی میں ہمیں اس موقع کا فائدہ اٹھانا ہے کیونکہ اگلا موقع انہیں ملے گا یا نہیں اس کی کوئی گائرنٹی نہیں ہے تو یہی کارن ہے کہ آر آر بی انٹی پی سی کے عویرتیوں کو یہ لگا کہ یہ موقع جو سرکار نے ہمیں دیا اب وہ موقع ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے اور یہی کارن ہے کہ آر آر بی انٹی پی سی کے عویرتی اگر ہوئے اور سڑک پہ اتر گئے تو ضرورت ہے کہ سرکار دھیان دے سرکار ایسا ایسا راستہ چونے جس سے کہ ہر سال ویکنسی آئے اور بے روزگاروں کو روزگار مل سکے بنے رہے ہمارے ساتھ دیکھتے رہے ہمارا ویڈیو اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آتا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں فیس بک کے جاری دیکھ رہے تو پیج لائک کریں ساتھی ٹویٹر ہیڈل پر میں فالو ضرور کریں بہت بہت دنیواد دنیواد دنیواد